مولانا فضل رحمان کی قومی اسمبلی سے گھر واپسی کے فوراں بعدی اہم سیاسی شخصیات ان کے گھر پہنچ گئیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی مفتا اسماعیل وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی سابق نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی مولانا فضل رحمان کے گھر آمد ملاقات میں مولانا فضل رحمان کے ساتھ مجاوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت ذرائع کے مطابق سرفراز بکٹی اور انوار الحقاقر مولانا فضل رحمان کو حکومتی حمایت پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں ملاقات میں جے جوائی کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی بھی موجود ہیں آپ کو بتائیں یہاں پر مولانا فضل رحمان کی قومی اسمبلی سے گھر واپسی کے فوراں بعد اہم سیاسی شخصیات کی آمد اور ان کے گھر پہنچ گئے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی مفتہ اسماعیل وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی سابق نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کی مولانا فضل رحمان کے گھر آمد ہوئی ہے ملاقات میں مولانا فضل رحمان کے ساتھ مجاوزہ آئینی ترمیم پر بات چیت ہوئی ذرائع کی کہنا ہے کہ سرفراز بکٹی اور انوار الحقاقر مولانا فضل رحمان کو حکومتی حمایت پر آماد کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں ملاقات میں جیجوائی کی جانب سے مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی بھی موجود ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں خورشیت چاہ کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹری کا اجلاس جیجوائی سربراہ مولانا فضل رحمان اور بلاول بھوٹو کی بھی اجلاس میں شرکت مولانا نے کہا ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں توصیح نہیں ہونی چاہیے مولانا کی بل پر مزید مشاورت کی تجویز پی ٹی آئی کا جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے کا مشورہ بلاول بھوٹو کا کہنا تھا نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے آزم نظیر تارڑ منصور آوان اسحاد جار ایمل ولی خان سینیٹر صادق سنجرانی شیری رحمان کی شرکت بیریسٹر گوھر عمر حجوب علی زفر شبلی فراز اور صاحب زادہ حامد رزا سمیت دیگر ارکان بھی شریک اجلاس میں مجاوزہ آئینی ترمیم پر غور اٹرنی جنرل کی شرکا کو مساویدے پر بریفنگ آپ کو بتائیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی مور میں توصیح نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کا جلد بازی میں قانون سازی نہ کرنے کا مشورہ خرشید چھاہ کی سربراہی میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جیجوائی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو بھی اجلاس میں شریک ہوئے مولانا نے کہا ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں توصیح نہیں ہونی چاہیے مولانا کی بل پر مزید مشاورت کی تجویز آگے پڑھر آپ کو بتائیں کمیٹی اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے اس کمیٹی کا کوئی منڈیٹ نہیں تھا بیریسٹر گوہر علی نے کہا ہمارا مطالبہ تھا کہ ورکنگ پیپر دکھائیں ہمارا کسی چیز پر اتفاق ارائے نہیں ہوا شبلی فراز نے کہا حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی نہ ان کے پاس نمبر تھے آخری منٹ تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ہم سے شیئر کرتے عمر حجوب نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ان کو ڈکٹیشن کہیں کہیں اور سے آ رہی ہے حکومت کی کوئی تجاری نہیں تھی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ان کو ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی تھی کمیٹی اجلاس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے اس کمیٹی کا کوئی منڈیٹ نہیں تھا بیریسٹر گوہر علی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا ورکنگ پیپر دکھائیں ہمارا کسی چیز پر اتفاق رائے نہیں ہوا شبلی فراز نے کہا حکومتی کوئی تیاری نہیں تھی نہ ان کے پاس نمبر تھے آخری منٹ تاک ان کے پاس کچھ نہیں تھا جو وہ ہم سے شیئر کرتے عمر حجوب نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہی ہیں ان کو ڈکٹیشن کہیں اور سے آ رہی ہے شیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹے زرداری نے کہا ہے کہ کافی اتفاق رائے ہوا ہے مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کافی چیزوں پر راضی ہیں ان کی کوشش ہے کہ یہ ترمیم بھی اٹھاروی ترمیم کی طرح متفقہ ہو میرا خیال میں کافی چیزیں پر راضی ہیں مولانا صاحب کا کوشش یہ ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی طرح یہ بھی ایک یونانیمس آئینی ترمیم ہے یہ اتفاق رائے کی ضرورت ہے سارے دن کی ہنگامہ رائے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے دن ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی سینٹ کا اجلاس ہو ہی نہ سکا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہ ہوا اجلاس آج ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے بعد مختصر ترین کارروائی کے بعد ملتوی کر دیا گیا وفاقی کابینہ کا اجلاس کا وقت بھی بار بار بڑھانے کے بعد ملتوی کیا گیا قومی اسمبلی اجلاس کا وقت بھی پہلے دن گیارہ بجے پھر شام چار بجے پھر رات سات بجے اور پھر رات گیارہ بجے کا اعلان کیا گیا سینٹ کا اجلاس بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا سینٹ اجلاس چار بجے بلائے گیا بار بار وقت بدلتا رہا پھر اجلاس ہو ہی نہ سکا مجھوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن ساڑھے بارہ بجے ہوگا اس سے پہلے ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا مجھوزہ آئینی ترمیم کو وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا آئینی ترمیم وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گی سینٹ اجلاس کا آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے تاہم آئینی ترمیم سے متعلق کوئی آئٹرم ایجنڈے بھی شامل نہیں ہے سینٹ سیکیٹریٹ نے اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا سینٹ اجلاس کے ایجنڈے میں دو توجہ دلاؤ نوٹس بھی شامل ہیں محضر دفاع خاج آصف نے کہا ہے لگتا ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لئے اجلاس ملتوی ہوا مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان سے کیا بات چیت ہوئی معلوم نہیں کل سو پتہ چلے گا کہ نمبر پورے ہیں یا نہیں خاج آصف نے حکومتی نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں اور آئینی ترمیم پیش ہوں گی لگتا ہے نمبر پورے نہیں تھے اس لئے اجلاس ملتوی ہوا خاج آصف نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا خاج آصف نے مزید کہا کہ اب کل ہی پتہ چلے گا نمبر پورے ہیں یا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں تو اس سیمبلی میں تھا اس لئے مجھے اس کو یہ فیکس جو ہے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے لگتا ہے اس لئے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لئے آئے گا اس لئے حکومت مجوزہ آئینی ترمیم کا مساویدہ نہیں دیا جیجوائی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتی ہیں حکومت سے کہا تھا جب تک مساویدہ پڑھے نہیں ووٹ کیسے دیں گے حکومت سے کہا ہے آئینی ترمیم لانے میں جلد بازی نہ کریں ہم نے تجویز دی کہ آئینی ترمیم کو مواخر کریں تاکہ مشاورت ہو سکیں آئینی مساویدے پر جیجوائی نے مختلف پارٹیوں سے مشاورت کی اجلاس میں موقف رکھیں گے کہ ترمیم سے متعلق اتنی جلدی کیوں تھی کہ آپ کو ہوتی جلدی ہے ہمیں اب تک وہ ڈرافٹ نہیں ملا ہمیں اب تک وہ بل نہیں ملا جس جو آپ کا ترمیمی بل ہے تو جب ہم بل نہیں دیکھیں گے جب اس کو ہم پڑھیں گے نہیں جب ہمیں شرح صدر نہیں ہوگا تو ہم کیسے وڑ دے سکتے اس لئے آپ کو اس کو ڈیلے کریں پیش نہ کریں اس کو ہم نے جس مساویدے کی ڈیمانڈ کی وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا اختر مینگل کہتے ہیں ایسا ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے جو اتنی جلدی ہے کیا کوئی دشمن ملک پر حملہ کر رہا ہے ہم نے جس مساویدے کی ڈیمانڈ کی وہ ابھی تک نہیں ملا ہم نے جس مساویدے کی ڈیمانڈ کی وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا اختر منگل نے کہا کہ ایسا ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے جو اتنی جلدی ہے کیا کوئی دشمن ملک ہم پر حملہ کر رہا ہے اختر منگل نے کہا کہ ایسا ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے جو اتنی جلدی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جس مساویدے کی ڈیمانٹ کی وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا مولانا فضل الرحمان صاحب میت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک ایک شک پر مشاورت کر رہی ہیں آئینی ترمیم سنجیدہ معاملہ ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے ہر پاکستانی کی زندگی آسان بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے عوام کی مفاد میں ایسی قانون سازی کی جائے جس سے انہیں فائدہ پہنچے کوشش ہے کہ معاملے پر آج ہی کوئی پیش رفت ہو جائے مشاورت مکمل ہونے کے بعد تمام شکیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی یہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے آئینی ترمیم کا تو جب تک وسیع تر سیاسی مشاورت اس پر مکمل نہیں ہو جاتی تب تک اس پر جو ہے وہ آگے بڑھنا تھوڑا سا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے درمیان بھی ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے مشاورت کر رہے ہیں انہی آئینی ترمیم کی اوپر کی جو مساویدہ ہے تو جب تک یہ وسیع مشاورت کا ادارہ جو ہے وہ مکمل نہیں کر لیا جاتا اور حکومتی جماعتیں اپنی مشاورت مکمل نہیں کر لیتی اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت مکمل نہیں کر لیتے اور کوشش کی جاری ہے کہ کسی کنسنسس پر پہنچا جا سکے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہے سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا امید ہے مولانا فضل الرحمان ہمارا ساہ دیں گے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ جی جوائی اپوزیشن میں ہے ہماری اپنی پالیسی ہے ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے نہ حکومت نہ پی ٹی آئی ترمیم پر ووٹ کے حوالے سے پارٹی پالیسی کے تحت فیصلہ ہوگا جتنے بھی مہمان آئے وہ سب قابل احترام ہیں مہمان آئی ترمیم پر ووٹ کے حوالے سے پارٹی پالیسی ہے تو کسی مہمان کو خاص اہمیت بھی دی رہی ہے جارے اہم سے باقی بوٹن کو پارٹی کی پالیسی کی حوالے سے پارٹی کی مہمان ہونا اور بات ہے بھر آنا اور بات ہے پارٹی پالیسی کی حوالے سے لیکن پرس کر لیں اگر پرس کر لیں کہ آپ ووٹ اس حکومت کو دیکھے ہیں تو جو آپ پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ ہے کہ اتحاد کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کو بہت بڑا دکھتا نہیں لگے جا ہم کسی بھی ساتھ اتحاد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں آپ کی طرف اپنا پی ٹی آئی کی طرف ہم اپوزیشن ہیں اپوزیشن کے دوہزہ چوبیس کے ایلیکشن ہماری اپنی پارٹی سی ہے ہم کسی کے ساتھ جانب کوئی ہمیں فارک دانکڑ نہ لیے پی ٹی آئی رہنم آسد کیسر نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی مولانا فضل الرحمان کو جرافٹ دیا گیا تو ہم سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے تھا تیزی سے کام نہیں کیا جاتے پتہ نہیں کہاں سے زور زبردستی سے آجر آ رہی ہیں یہ آئینی ترمیم نہیں سب کچھ بلڈوز کیا جا رہا ہے قانون میں بڑی ترمیم کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں پارلیمنٹ کو ربرس ٹیم بنا دیا گیا ہے پیپرس پارٹی خود کو جمہوری کہتی ہے کہ آج یہ جمہوری رویہ ہے جو بھی ہو رہا ہے روز کے خلاف ہو رہا ہے رات کی تاریخی میں فیصلے ہونے ہیں تو پارلیمنٹ کا کیا مقصد ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی ذریعے تو آپ پوری قوم کی کس وقت کے بارے میں پیسلا کرتے ہیں یعنی ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے پھر جو ان کی جتنے اس کی بارے میں ہمارے کٹکاری کے لیے موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ سے تاریس کے ان کی پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنے بڑا کسٹیوشل ایمنٹمنٹ کر سکے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو اینہ اور ہم اب پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی ٹراب دکھائے گا ہے وہ ٹراب ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقف اس کے بعد بھی مجھے وزا جوڈیشل پیکش کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں چیف جسٹس پاکستان کی تقروری سپریم کورٹ کے پاس سینئر ججز کے پینل سے ہوگی آئینی عدالت کے باقی چار ججز بھی حکومت تائنات کرے گی منحرے فرقین کے ووٹ اور آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ میں ترمیم بھی بل میں شامل آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو اکاسی میں بھی ترمیم کیا جانے کا امکان بل کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تائناتی کے لیے جوڈیشن کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو اکٹھا کیا جائے گا آئینی ترمیم میں بیس ازاد شکر شامل بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں پینسٹھ سے بڑھا کر اکاسی کی جائیں گی آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی آرٹیکل ایک سو اکاسی میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ہے اور آئین کے آرٹیکل ترمیم کی جائیں گی بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں پینسٹھ سے بڑھا کر اکاسی کی جائیں گی آئینی عدالت کے باقی چار ججز بھی حکومت تائنات کرے گی ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں کی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی تجویز دی گئی ہے چیف جسٹس کی تقروری سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز کے پینل سے ہوگا حکومت کی جانب سے عوام کو پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کر دیا گیا وزیراعظم نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی پیٹرولیم کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تیرہ روپے چھے پیسے کمی کی منظوری دی گئی ہے مٹی کی تیل کی فی لیٹر قیمت میں گیارہ روپے پندرہ پیسے جبکہ لائی ڈیزل آئل فی لیٹر بارہ روپے بارہ پیسے سستہ کرنے کی منظوری دی گئی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے بازابطہ نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے ہو گیا ہے ڈیپٹی وزیر آزم اساکڈار اور پیپر سوارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی ملاقات وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر بھی ملاقات میں موجود تھے دونوں رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیمی بل پر مشاورت کی گئی اساکڈار نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ملاقات اچھی رہی ایک سوال پر اساکڈار نے کہا کہ نمبر کب سے پورے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اساکڈار نے کہا کہ بلاول بھٹو سے ملاقات اچھی رہی ہیں ڈیپٹی وزیر آزم اساکڈار اور پیپر سوارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر بھی ملاقات میں موجود تھے آپ کو بتائیں یہاں پر کہ ڈیپٹی وزیر آزم اساکڈار اور پیپر سوارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو کی ملاقات ملتے رہتے ہیں ہم روز ہی ملتے ہیں آئینی ترمیمی بل کے کچھ موضوعات پر اعتماد نے لیا گیا اس توقع پر آئینی ترمیمی بل پر سپورٹ کریں گے تاکہ حکومت مضبوط ہو ایم کیوم کے رہنما فاروق ستار کا بیان کہا آئینی ترمیمی بل کو دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے مسلم لیگ نون نے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کی آئینی ترمیم ضروری ہے جمہوریت تب مستحقم ہوگی جب ایم کیوم پاکستان وہ آئینی ترمیمی بل لائے گی جس میں اختیارات شہروں اور ازلا کو دیے جائیں گے حکومت کے حلیف ہیں حکومت کے ساتھ ہیں اس توقع پر اس آئینی ترمیمی بل پر بھی سپورٹ کریں گے کہ حکومت مضبوط ہوگی ملک میں استحقام کا قیام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جمہوریت کو مضبوط اور مستحقم کرے اسی وقت ہوگی جب ایم کیوم پاکستان کا وہ آئینی ترمیم بل لائے گا جس میں اختیارات بسائل فیصلہ کرنا یہ سب کچھ ایک سو تیس شہر اور ذلو کو دیا جائے گا پاکستان آئینی ترمیم سے نون لی کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں ایک تو حکومت کے پاس تعداد پوری نہیں دوسرا یہ آئین قانون پر شبخون مار رہی ہیں آئینی ترمیمی کے لیے لوگوں کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما زرطاج گل وزیر نے اے بین نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کے اپنے نمائدوں کو نہیں پتا کہ ترمیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی غیر آئینی ترمیم ہو رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ایم ایل این سکول کے بچوں کی طرح چھٹی والے دن بھی آ کے اپنی کلاس میں پیش ہو رہے ہیں اور وہ مسویدہ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس مسویدہ کو ان کو خود نہیں بتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اس چیز کے اوپر بات کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر کوئی کامنٹ پاس کر سکتا ہے اگر آپ نے کوئی مسویدہ دینا ہو اگر قانون سازے کا اس کو پتہ ہے اگر عوام کے مفاد میں ہو رہی ہے اگر وہ واقعی حقیقی وزیر آزم ہے تو پھر جرت پیدا کرے ابھی جو ہے پورے پچیس کلوڑ عوام سے سب کی آپ کی نظریں ہماری بھی نظریں خطاب کرے جرت کرے پاکستان کے عوام کو بتائے کہ وہ کونسی جو ہے اعتماد میں لے اور بتائے کہ آئینی ترمیم ہونے جاری ہے اگر تو وہ عوام سے خطاب نہیں کر رہا اگر وہ اس وقت نیشنل ٹی وی کو بلا کے آپ کو عوام کے اعتماد میں نہیں لیتا وہ آپ سے شک بے شک نہیں قانون کو بتاتا اس کا مطلب ہے کوئی چوری ہو رہی ہے پھر آچی میں ٹرک اور ڈمپر ڈرائیورز کو اب ٹرافک پولیس ٹریننگ فراہم کرے گی ایم ڈی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ نے ڈرائیورز اور ڈرائیورز کا ڈیٹا ٹرافک پولیس کو فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی کچھرا سٹیشن سے لینڈ فول سائٹ تک لے جانے کے لیے ٹرک ڈرائیورز کو ٹرافک پولیس ٹریننگ فراہم کرے گی ایم ڈی سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ سید امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایے دیتے ہوئے کہا ڈرائیور فاسٹ ٹریک پر گاڑی نہ چلائیں گاڑی کو ترپال سے کور کریں تاکہ ٹرک سے کچھرا اور پانی سڑکوں پر نہ پھیلے اور دیگر ٹرافک کی عام درفت اور شہری متاثر نہ ہوں ڈی آئی جی ٹرافک نے کہا ڈمپر فاسٹ ٹریک پر چلائیں گے تو ٹرافک پولیس قانونی چارہ جوئی کرے گی تمام ڈرائیورز کے پاس لائسنس اور پولیس ویریفیکیشن سیٹیفیکیٹ ہونا لازمی ہے کہا ٹرافک پولیس تمام ڈرائیورز کو ٹریننگ فراہم کرے گی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے اے بین نیوز کیونکہ اے بین ہے کاؤن کی سو